اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی زیادہ تر لوگوں کے لیے شہد کی مکھی کا کاٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا انہیں کچھ دیر درد محسوس ہوتا ہے اور وہ شہد کی مکھی جو نے کاٹ دی ہے وہ خود مر جاتی ہے لیکن جن لوگوں کو شہد کی مکھی کاٹنے سے الرجی ہوتی ہے ان کے لیے یہ کہانی بالکل الگ ہے آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو ایک ایسے جانور یا حشرات الارض نے کاٹ لیا جو شہد کی مکھی سے کئی گنا خطرناک ہو جیسا کہ پیپر بنانے والا واصف تو آپ کیا کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند جانوروں کے ڈنگ کے بارے میں بتائیں گے جن کے کاٹنے سے انسان ایسا درد محسوس کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو پیپر واصف کے ڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں پیپر واصف کا نام پیپر واصف اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ پیپر کی طرح کا گھونسلہ بناتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ چھوٹا سا اڑنے والا کیڑا دو مختلف رنگوں میں پائے جاتا ہے یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے کہ اس سے ڈرہ جائے لیکن جب اس کو کسی سے خطرہ محسوس ہو تو اسی صورت میں یہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں یہ یورپ سے لے کر چین اور شمالی امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں اس کا کاٹنا کسی کو بھی شدید درد میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے الرجی سے لے کر ہارٹ اٹیک تک ہو سکتا ہے ہر انسان پر اس کا ڈنگ اثر نہیں کرتا البتہ وہ انسان جن کو کسی بھی قسم کے ڈنگ سے الرجی ہو اور یہ کیڑا ایسے انسان کو بار بار کاتے تو اس صورت میں اس انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے شہد کی مکھیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والا یہ کیڑا اپنی زندگی میں کسی کو بھی کئی بار ڈنگ مار سکتا ہے اس کی نسل کو ختم کرنا ایک ناممکن بات ہے کیونکہ اس زمین پر ان کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے یہ کیڑا انسانوں کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے کیونکہ یہ پیسٹ انسیکٹ کو کھا کر خراب کھانے کو ختم کر کے الگ الگ پودوں کو پوائلینیٹ کروا کر ہماری مدد کرتا ہے ناظرین گرامی اب ہم آپ کو پلیٹیپس کے بارے میں بتاتے چلیں یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا جانور ہے اور یہ ان آسٹریلین جانوروں میں سے ایک ہے جن سے آپ کو کبھی بھی امید نہیں ہوگی کہ یہ آپ کو مار سکتے ہیں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اب تک کسی انسان کی اس جانور کے کاٹنے سے جان نہیں گئی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں بچ جانے والے ان میمل میں سے ایک ہیں جن میں زہر پایا جاتا ہے یہ جانور اپنے اس زہر کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے جو مادہ پلیٹیپس میں موجود ہوتا ہے جبکہ میل پلیٹیپس اس سے محروم ہوتے ہیں اس کا زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ گائے جیسا بھاری بھرکم جانور بھی موت کے موں تک چلا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس جانور کا زہر کسی بھی انسان کو شدید درد میں مبتلا کر سکتا ہے یہ جانور صرف بیڈنگ سیزن میں ہی اس زہر کو بنا سکتے ہیں اور خطرہ محسوس ہونے پر یہ جانور اپنا خطرناک زہر دشمن کے جسم میں اتار دیتے ہیں جس کے بعد انسان ہو یا پھر کوئی شکاری وہ درد سے تڑپنے لگتا ہے ناظرین گرامی اب بات کر لیتے ہیں ٹرانٹوالحاگ کی جس کے کاٹنے سے انسان کو اتنا شدید درد محسوس ہو سکتا ہے کہ کسی اور کیڑے کے کاٹنے سے وہ اتنا درد محسوس نہیں کر سکتا اچھی بات یہ ہے کہ اس کا یہ درد صرف تین منٹ تک ہی رہتا ہے اور یہی تین منٹ کسی کو بھی دن میں تارے دکھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں اس کے کاٹنے کے بعد آپ صرف چیخ اور چلا ہی سکتے ہیں یہ دو انچ لمبی بھیڑ ہوتی ہے جو شمالی اور جنوبی امریکہ ایشیا افریقہ اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے جو بڑے سپائیڈرز کو پیرالائز کر کے ان کے جالوں میں انڈے دیتی ہے حشرات الارض کی یہ قسم خطرناک ترین کیڑے مکاڑوں میں شمار کی جاتی ہے لہٰذا ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ برائے مربانی اگر آپ کو ٹرانٹوالحاگ کہیں دکھائی دیں تو انہیں تنگ مت کیجئے گا ورنہ نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے اردو کور کے ہم سفر دوستو چیونٹیوں کی بات کی جائے تو ان کا ڈنگ بھی انسان کو خوب درد دے سکتا ہے یہ وہ کیڑا ہے جو اس زمین پر سب کیڑوں سے زیادہ پایا جاتا ہے یہ کچھ گنے چنے جزیروں کے علاوہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے زیادہ تر چیونٹیاں اس قدر خطرناک نہیں ہوتی جبکہ چیونٹیوں کی ایک نسل ایروزونا میں پائی جاتی ہے یہ چیونٹیاں دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک چیونٹیاں تصور کی جاتی ہیں جن کے کاٹنے سے آپ کو کئی گھنٹوں تک درد محسوس ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اثرات بھی کئی دنوں تک محسوس کیا جا سکتے ہیں لیکن جو چیز ان چیونٹیوں کو خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے شکار پر شہر کی مکھیوں کی طرح ایک گروہ کی شکل میں حملہ کرتی ہیں اس کے بعد ساؤتھ امریکہ کی بلٹ آنٹ کا نام آتا ہے جس کا ڈنگ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے کاٹنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو کسی نے گولی مار دی ہو پیارے ساتھیوں اب ہم آپ کو ایمازون جائنٹ سینٹی پیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی لمبائی دس سے پندرہ انچ ہوتی ہے یہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مینڈکوں چوہوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کو شکار بنانا انتہائی آسان ہوتا ہے اس کے کل تئیس پاؤں ہوتے ہیں جو اس کو تیز چلنے میں مدد دیتے ہیں یہ اپنے طرز کے دیگر کیڑے مکوڑوں کی طرح بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے اس کا جبڑہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ کسی عام انسان کے جسم کو بہ آسانی چیر سکتا ہے جس کے ایک بار کاٹنے سے انسان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ سانس لینے بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کے کاٹنے کی وجہ سے چار سال کی ایک لڑکی کی موت بھی واقع ہو چکی ہے اتنا خطرناک ہونے کے باوجود کئی لوگوں نے اس کیڑے کو گھر میں پال بھی رکھا ہے جو کسی بڑی بے وکوفی سے کم نہیں ناظنگرامی اب آپ کو گیلا مانسٹر سے ملواتے ہیں جو نارتھ امریکہ میں پائی جانے والی چھپکلیوں کی نسل سے تعلق رکھتی ہے اسے دنیا کا اہم ترین ریپٹائل بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر ایروزونا میں پائی جاتی ہے یہ چھپکلی دھوپ میں کسی پتھر پر قیام کرنا پسند کرتی ہے ایسے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں تو جان لیں کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں یہ چھپکلی نہ صرف انسان کو کاٹ سکتی ہے بلکہ جسم کا گوشت بھی کھا جاتی ہے جو کہ سننے میں ہی کافی خوفناک بات لگتی ہے اس کے کاٹنے سے خطرناک زہر انسان کے جسم میں اتر جاتا ہے اور ایک بار اس کا زہر جسم میں داخل ہو جائے تو شدید کمزوری کے ساتھ ساتھ انسان کو متلی بھی ہونے لگتی ہے اور الٹیاں بھی آ سکتی ہیں کئی بار بلڈ پریشر اور سانس بھی شدید متاثر ہوتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس چھپکلی کی وجہ سے کئی انسانوں کی موت بھی واقع ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ اس کو پالتو جانور کے طور پر گھر میں پالتے ہیں جہاں ایک طرف اس کا زہر انسانوں کے لیے موت کا بلاوہ مانا جاتا ہے وہیں دوسری طرف اس کا زہر انسانوں کے لیے فائدہ مند قرار بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے شوگر کے مریضوں کے لیے میڈیسن بنائی جاتی ہے اور یہ میڈیسن الزائمر جیسے موزی مر سے لڑنے میں بھی مدد دیتی ہے ناجی گرامی کیا آپ نے ایروزونا بارک سکارپین کا نام سنا ہے ایروزونا کے جنگلات میں زہر سے بھرے ہزاروں جانور پائے جاتے ہیں اور بارک سکارپین انہی میں سے ایک ہے ایروزونا بارک سکارپین دنیا کا زہریلہ ترین بچو ہے اس کے کاٹنے سے انسان انتہائی شدید درد میں مبتلا ہونے کے علاوہ الٹیاں بھی کرنے لگتا ہے اور اس کے اثرات چوبیس گھنٹوں سے لے کر تین دن تک رہتے ہیں اس کے ڈنگ مارنے سے کچھ ایسے رد عمل بھی ظاہر ہوتے ہیں جو کافی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ موہ میں جھاگ بننا کٹنے والی جگہ پیرالائز ہو جانا اور جسم کو جھٹکے لگنا بھی شامل ہے ایروزونا یونیورسٹی نے اس زہر کے تریاق کے طور پر ایک سیرپ بھی تیار کیا ہے جو اس بچو کے زہر کا توڑ ہے تاہم اس سیرپ سے بھی بعض اوقات افاقہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس بچو کے کٹنے سے ہر سال تین سو افراد موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں جی تو پیارے ساتھیو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ویڈیو اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے پیاروں کا اور اردگرد کے لوگوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان